اس بار کے لوگ صبح چناو میں ہر سنصدی شیطر میں امیدوار اپنے چناوی ابیان پر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس پر چناو آئیوگ کے ایکسپینڈچر اوبزرورز کی پینی نظر رہے گی اس بار کے لوگ صبح چناو کے لیے چناو آئیوگ نے بڑے راجعوں میں چناوی خرچ کی سیمہ 95 لاکھ اور چھوٹے راجعوں میں چناوی خرچ کی سیمہ 75 لاکھ تیہ کی ہے ویدان صبح چناو میں خرچ سیمہ 40 لاکھ ہے اے ڈی آر الیکشن ووچ دوارہ 2019 کے لوگ صبح چناو میں جیتنے والے امیدواروں دوارہ چناو آئیوگ کو دیے گئے ایکسپینڈچر سٹیٹمنٹ کی سٹیڈی میں کئی اہم تتھیہ ملے ترپن لوگ صبح چناو جیتنے والے سانصد نے ڈیکلیئر کیا کہ انہوں نے خرچ کی سیمہ کا پچاس فی صدی سے بھی کم خرچ کیا صرف دو سانصد نے ڈیکلیئر کیا کہ انہوں نے چناوی خرچ کی سیمہ سے زیادہ پیسے اپنے چناوی ابھیان پر خرچ کیے الیکشن ووچ کے مطابق 2019 کے لوگ صبح چناو میں پانچ سو چودہ چناو جیتنے والے سانصدوں نے چناوی خرچ کی سیمہ کا اوسطاً تیہتر فیصدی خرچ کرنے کی بعد چناو آئیوگ کو دیے گئے اپنے الیکشن ایکسپینڈچر سٹیٹمنٹ میں مانی تھی میرے ساتھ الیکشن ووچ اے ڈی آر کے ہیڈ آنیل ورما ہے ہر چناو سے پہلے جو مکھی چناو آئیوگ تھے ہیں وہ دیشاری دیش جاری کرتے ہیں ایکسپینڈچر اوبزرورز ایپوائنٹ کیے جاتے ہیں اور اس پر جو سیلنگ ہے ایکسپینڈچر سیلنگ لوگ صبح چناووں کے لیے پچھتر لاکھ سے پنچانبے لاکھ کی گئی ہے تو اس کی مانیٹرنگ کیسے ہوتی ہے کیسے یہ تیگ کیا جاتا ہے یا سنشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی امیدوار اگر پنچانبے لاکھ تک بڑے راجی میں کھرچ کر سکتا ہے تو اس سے اس نے زیادہ نہیں کیا ہے یہ کیسے سمبھب ہوتا ہے سی سب سے پہلے تو جو الیکشنز ختم ہو جاتے ہیں جب ریزلٹ ڈکلیر ہو جاتا ہے اس کے تیز دن کے اندر ہر ایک اس کو وینر کو اپنی ایکسپینڈچر کی ایک رپورٹ دینی پڑتی ہے اور وہ رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کی جاتی ہے تو اس میں جتنے بھی الیکشن کمیشن نے ہیڈز دیئے ہوئے رپورٹ کے لیے جیسے کی ریلی پر کتنا خرچوا ٹرانسپورٹیشن پر کتنا خرچوا ورکرز کے اوپر کتنا خرچوا آپ نے پرنٹ میڈیا میں اگر کوئی استحار دیئے ہیں یا اپنا وہ کرمینل بیک گراؤنڈ والی ڈیٹیلز پرنٹ کرائی ہیں اس کے اوپر کتنا خرچوا ورچول کیمپین کے اوپر کتنا خرچوا اور آپ کی ریلیز میں اگر کوئی آپ کے لیڈر آتے ہیں تو ان کے والی ریلی میں کتنا خرچوا اور جو آپ نے اپنے آپ ریلی کری اس کے اوپر کتنا خرچوا یعنی ٹرانسپورٹ کا کیا خرچ ہے اگر پلین کا استعمال کیا تو کتنا وہ سب چیزیں آتی ہیں گاریاں بھی ہیں ٹرانسپورٹیشن میں نے بولا اس میں سب آ جاتا ہے باقی جب کینویسنگ جب چل رہی ہوتی ہے اس سمیں الیکشن کمیشن کے اوپزورورز ہوتے ہیں جو کی ہر روز اس کا ایک الگ ریجسٹر ہوتا ہے اس میں انٹری کرتے ہیں کہ آج اس کی ان چیزوں پر اتنا خرچ ہوا اب اس میں چھوٹے سے چھوٹی چیز جیسے کی چائے پانی سموسا یہ وغیرہ ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا ورکرز پر جو خرچ ہوتا ہے یا canvassing کے دوران چائے ناشتہ کے لیے سموسا جلیبی مٹھائیاں یہ سب بھی جو ہے نیتہ کھلاتے ہیں تو ان کی بھی منٹرنگ ہوتی ہے کس نے کتنا سموسا کھلایا کتنے لوگوں کھلایا وہ جو ابزورورز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ریلی کری یا یہ سبھا کری یا نکڑ میٹنگ کری تو اس میں اتنے آدمی تھے اس کے بعد ان کے اوپر اگر چائے پانی کا خرچہ ہوتا ہے تو وہ اتنا ہوا اور اگر ان کے جو ورکرز ہیں وہ ٹرانسپورٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کر رہے ہیں کتنی کارز تھی کتنا موٹر سائیکلز تھا یہ سب اس طریقے کا اندازہ وہ لوگ لگاتے ہیں اور پھر ریپورٹ سممٹ کرتے ہیں تو ہیمانچو شیکر جن کی ریپورٹ ہے اور جنہوں نے بات کی ہے انیل سے وہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو انیل ورما ہیں وہ بتا رہے تھے جو الیکشن ووچ کے ہیڈ ہیں میجر جنرل ریٹائیڈ انیل ورما ان سے ہیمانچو نے بات کی تو ہیمانچو یہ تاری ڈیٹیلز تو سامنے آئی ہیں جس میں کی یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ بڑے راج میں چنابی قرچ کی سیما نائنٹی فائیو لاک چھوٹے راج میں پچھتر لاک یہ جو ہے وہ تیہ کر دی گئی ہے لیکن اسے انشور کیسے کیا جائے گا ہیمانچو کہ زمین پر یہ لاغو ہو پا رہا ہے یا کتنا مشکل ہوگا اسے لاغو کرنا کیا چنوٹیاں اس میں ہوگی دیکھیں سب سے بڑی چنوٹی یہ ہوگی کہ جو ادھکتر امیدوار ہیں وہ کافی پیسہ کیش میں خرج کرتے ہیں جس کی مانیٹرنگ کرنا ہمیشہ سے بہت مشکل مانا جاتا ہے اور اس لیے ہمیشہ سے یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ جو ویننگ کینڈیڈیٹ اپنی ایکسپینڈیچر سٹیٹمنٹ جمع کرتے ہیں چناؤ آئیوک کے پاس چناؤ جیتنے کے تیس دن کے اندر انہیں اپنا ایکسپینڈیچر سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے تو اس میں وہ جو جانکاری دیتے ہیں اس پر ہمیشہ سے سوال اٹھتے رہے ہیں یہ جو ریپورٹ ہے نگمہ الیکشن ایکسپینڈیچر سٹیٹمنٹ اف ایمپیز اس میں کچھ بہت ہی چوکانے والی باتیں جو ہیں وہ الیکشن وچ کی سٹڈی اور انالیسیس میں سامنے آئے تھی اس میں بہت سارے امیدواروں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سٹار کیمپینرز جب ان کے سنسدیے چھیتر میں آئے تو اس پر ان کا کوئی خرچ ہی نہیں ہوا کیونکہ سٹار کیمپینرز نے خود ہی اپنا خرچ اٹھایا تھا تو بہت سارے انسولجے سوال ہیں لیکن سب سے مہتپون یہ ہے کہ ورکرز پر اور جو مسلینیس خرچ کا جو ایک سیکشن ہوتا ہے ایکسپینڈیچر سٹیٹمنٹ جب وہ جمع کرتے ہیں اس میں ہمیشہ سے اس پر سوال اٹھتا رہا ہے کہ وہ کتنا اس کی ستیتہ کتنی ہے اور کس حد تک جو ایکسپینڈیچرز اپزروز چناوائیوگ نے نیوک کیا ہے وہ کس حد تک مانیٹرنگ کر پائیں گے دوسری مہتپون بات یہ ہے کہ ہر سنسدیے چھیتر میں وششگیو نے مجھے بتایا ہے کہ چائے کی ساموسا کی جلیوی کی بسکوٹ کی ان سب کی ریٹس الگ الگ ہو سکتی ہیں اور اس لئے انہیں ہر روز یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا ایک الگ چارٹ ہر دن کا بنائے اور اس کے کتنی بڑی چنوٹی ان کے لئے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ساتوہ چرن کا جو مددان ہے وہ ایک جون کو ہے یعنی قریب دھائی مہینے بعد ہے اور اگر آج چناوہ ابھیان شروع ہوا ہے تو دھائی مہینے تک ہر دن ہر وقت ہر سمیں الیکشن کمیشن کے جو ایکسپینڈیچر ابزروز ہیں ان کے لئے بہت سختی سے مانیوٹلی نگرانی کرنا مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی چنوٹی ضرور ہوگی کیونکہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ دھن بل کا جو استعمال ہے وہ چنوہوں میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جی جی پر یہ جو لیمٹ پر فکس کی گئی ہے اس سے اوپر خرچ کرتے ہیں ایک تو بہت کم لوگ اس کی جانکاری مہاتپوند سوال ہے نگمہ دیکھیں اس پر تصویر ابھی صاف نہیں ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا اس ریپورٹ میں جو دوہزار انیس کے الیکشن میں جو چنوہ جیتے تھے پانچ سو چودہ سانسد اس میں سے صرف دو نے یہ مانا تھا کہ انہوں نے جو سو فیزدی سیلنگ تھی ستر لاکھ تھی دوہزار انیس کے چنوہوں میں الیکشن ایکسپینڈیچر کی سیلنگ اس سے زیادہ خرج کیا تھا لیکن ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی اس کی کوئی جانکاری پبلک ڈومین میں نہیں ہے اور مہاتپوند یہ بھی ہے کہ یہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ چنوہ جیتنے کے بعد امیدواروں کو تیس دن کے اندر دینا ہوتا یعنی تب تک الیکشنز ڈیکلیئر ہو چکے ہوتے ہیں امیدوار چنوہ جیت چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد ابھی تک پبلک ڈومین میں ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ اگر کسی ویکتی نے نیتا نے چنوہ جیتنے کے بعد ڈیکلیئر کیا کہ انہوں نے ایکسپینسز زیادہ کیے تھے اپنے احیان میں تو ان کے خلاف کیا کاروائی کی گئی اس کے بارے میں ابھی پوری تصویر صاف نہیں ہے رگمہ پر ایک بہت مہتپوند سوال ہے کہ اس کو کتنا گمبیتا سے چنوہ آئیو کی طرف سے لاغو کیا جا رہا جی جی دعنیواد آپ کا ہمانشو